لڑکانہ شہر جو کہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقعہ ہے آج ہم بات کریں گے لڑکانہ کی تاریخ جو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں تاریخ کے مطالبے سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً پندرہ سو پینتالیس میں لڑک قبیلہ کی لوگ جہاں آباد تھے یہ الائکہ چانڈکہ کے نام سے بھی مشہور تھا اور یہ برگانہ بکھر کے گوانر کے زیرے نگرانی تھا اس دور میں بکھر کے حاکم میاں آدم شاہ کلوڑو تھی جبکہ کلوڑو خاندان کے ایک حاکم میاں نور مومن کلوڑو نے یہاں ایک لا تعمیر کروایا بادوزہ اس کا نام لڑکانوں مشہور ہو گیا الائکہ چانڈکہ کے نام سے بھی مشہور تھا درانسو اکینوے میں مرزا عبد الرحیم خان نے یہ چانڈکہ کا برگانہ میاں آدم شاہ کلوڑو کو یہ جاگیر کے طور پر دیا جس سے کلوڑو خاندان سیاسی طور پر مستقیم ہو گیا تن سولہ سو میں میاں آدم شاہ کلوڑو کے پوتے میاں شاہل مومن کلوڑو نے یہاں پہلے سے موجود گھاڑ نہر کی توصیح کروائی تیجو پورا الائکہ سرسر شاداب ہو گیا اس مناسب سے کہاور مشہور ہو گئی کہ حجیل ناروں تر گھوم لڑکانوں اس دور میں لڑکانہ کی اہمیت کچھ اس طرح تھی کہ دڑا بولان اور مولا کی طرف راستہ یہاں سے جاتا تھا دوستو کہا جاتا ہے کہ ارد مغلیہ میں لڑکانہ میں سوٹی کپڑے کے کارکانوں کے علاوہ یہاں کاغذ بنانے کے کارکانے بھی تھے دوستو ایران کے مسنویات باکھلوس گالیچے اور کالین یہاں فرورتھ ہوتے تھے دوستو تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکانہ کو ترکی دینے میں کلوڑو کھاندان کا بہت بڑا ہاتھ ہے یا آدم شاہ کے زمانے میں برساتی ندیوں سے آنے والے کھیر تھر پہاڑیوں کے پانی کی حفاظت کے لیے بڑے بڑے بند تعمیر کروائی نیر موسم کے لحاظ سے فصل اگانے کے لیے گھاڑ نہر کی توسیو اور ترکی کرائی جس سے چاول کی فصل اس وقت بھی مثالی ہوتی تھی دوستو گھاڑوائی نہر سے بنجر زمینیں آباد ہوئی اراموالک ویران سے بیری تجارت کے لیے یہ نہر ایک بندرگاہ کے حیثے رکھتی تھی گھاڑوائی یا نہر دراصل بندرگاہ کی وجہ سے لڑکانہ میں مرکزی روڈ نام بھی بندر روڈ تھا جس کی وجہ سے لڑکانہ کی اہمیت کسی بھی تجارتی شہر سے کم نہ تھی لڑکانہ کے عام، امرود، خجور اور سگدہ سی چاول پورے برے سگیر میں مشہور تھے سن اٹھارہ سو ایسیوی میں جب برطانیہ نیشن فتح کیا تو یہاں تین سو ساتھ دکانیں تھی اس دور میں لڑکانہ کی تجارت کے لحاظ سے بہت مشہور تھا دوستو سن اٹھارہ سو ایسیوی تک یہ علاقہ شکارپرزلہ کے حدود میں شامل تھا پھر جب برطانیہ حکام شکارپر کے لوگوں سے ناراض ہوئی تو انہوں نے شکارپر کے زلے حصیت ختم کر دی اور اسے سکھر میں شامل کر کے یکم آگس انیس سو ایک ایسیوی کو لڑکانہ کو زلہ کا درجہ دے دیا دوستو سن کا یہ ممتاز زلہ دنیا بھر میں قدیمے کی شوکار موہن جو دڑو یا موہن جو دڑو ذریع پیداوار اور لڑکانہ کی سیاست کی وجہ سے شہرز رکھتا ہے زلہ ہیٹ کوارٹر سے پچیس میل جنوب کی طرف موہن جو دڑو کی تاریخ آسار قدیمہ کی خودائی سن 1922 میں سرجان مارشل نکر آئی خودائی کے بعد پتا چلا کہ یہاں پانچ ہزار سال قبل مسیح ایک بہت بڑی تضیب آفتہ لوگ قوم آباد تھی لوگوں میں رہن سن کے انداز منفرد اور ترقی آفتہ تھے گسل خانہ اور باوارچی خانہ الگ الگ بنے ہوئے تھے گندے پانی کی نکاسی کا انڈر گراؤنڈ یعنی زیر زمین میں نظام تھا جگہ پکتہ انٹو سے تعمیر کی گئی تھی اہم اور خاص موقع پر گسل کے لیے ایک شاندار طالب تھا جہاں پانی کی پوجہ کی جاتی تھی دوستو مزید بات کریں تو یہاں سے ایک بیل گاڑی بھی ملی ہے جس شکل کا بیل گاڑی آج بھی استعمال کی جاتی ہے ناظرین مہن جو دڑوں سے ملنے والی تحریری صورتوں پر فنلینڈ کے ماہر لسانیت اور اثار قدیمی ڈاکٹر آر کو یار کیولاجدی طریقے سے تحقیقات کر رہے ہیں اور ان کی دو جلدے شائع بھی ہو چکی ہے مختلف موقعوں پر لڑکانہ میں سرکاری ادارے کا قیام اور امارت تعمیر ہوئی برطانوی دور حکومت میں کلیکٹر جیلس کے نام سے جیلس بازار تجاراتی مت کر رہا یہاں شہر میں ہندو کا دوسرا بڑا تجاراتی مت کر سیو مل کے نام سے سیو بازار تھا بعد ازا اس کا نام شاہی بازار رکھا گیا دوستو سن 1902 میں لڑکانہ کلیکٹر آفیس کی تعمیر ہوئی جو کہ تاج مل سے ملتی ہے امارت میں بڑا دربار حال قائم تھا جہاں ہندوستان کے وائس رائے اور برطانیہ کمیشنر بیٹھتے تھے دوستو اگر ہم مزید بات کریں تو لڑکانہ کی ایک کیشور سیاست بھی ہے برطانیہ حکومت میں برے سگیر آزادی کی تحریک اور کلافت تحریک کے مرکز رحمہ اور نامور قومی سیاستدان ریس المہاجرین بیرسر جہن مومن جونے جو لڑکانہ ظلہ سے تعلق رکھتے تھے آپی کی کوششوں سے لڑکانہ میں تحریک کلافت کا عالی شان جلسہ ہوا جس میں مولانا مومن علی جوہر مولانا شوکت علی جوہر مولانا عبدالقلام آزاد مہتمہ گاندی سید عطا اللہ شاہ بخاری اور مولانا زفر علی خان جیسے انقلاب شخصیت نے شرکت کی دوستو اگر ہم لڑکانہ کی شخصیتوں کے بات کریں تو سندھ کو ممبئی پریسیڈنسی سے الگ کر کے جدہ گانا صوبائی حیثیت دلانے کے لیے سندھ مومنڈ اسوسییشن جدو جد کے قائد سشانوار یہاں سے تعلق رکھتے تھے ممتاز قومی رحمہ اور ہاری تحریک کے سندھ کے قائد کامریڈ ہیدربک جتوئی بیو لڑکانہ کے تھے دوستو مزید بات کریں تو پاکستان پیپلس پارٹی کے بانی چیئرمن اور پاکستان کے سابق صدر وزیر آزم قائد عوام شہید زلفکر البھٹو کی نامور شخصیت کے وجہ سے لڑکانہ کے پوری دنیا میں پذیرائی ملی دوستو اگر ہم مزید بات کریں تو وزیر آزم بھٹو لڑکانہ شہر اور اس کے عوام کو تمام تحصولیات اور صحت کے بہترین سہولیات فرام کرنے کے لیے انتہائی پر حضم تھی اس نے صرف کئی اسپتالے بنائے بلکہ وہ ایک آلہ درجہ کا میڈیکل جنسٹری بنانے کے خواش مند بھی تھے دوستو ایک بار اپوزیشن نے شور مچایا کہ وزیر آزم بھٹو لڑکانہ کو پیرس میں تبدیل کرنے میں بہت زیادہ خرط کر رہے ہیں لیکن مرہوم وزیر آزم نے قومی اسیمبلی میں یہ کرناکدین کو خاموش کر دیا کہ پیرس کی تاریخ تین سو سال ہے مگر اس کے لڑکانہ کی تاریخ پانچ ہزار سال ہے اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی چیرمین پرسن اور عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر آزم شہید موطرمہ بینظیر بھٹو کی ابائی شہر ہونے کی وجہ سے لڑکانہ بینکوامی توجہ کا مد کر رہا دوستو حکوم حسن کے عالی صوبہ منصوب پر لڑکانہ کے فرزندوں نے سب سے زیادہ خدمات سرن جان دی جن میں خانبادر محمد عیوب خوڑو، قاضی فضل اللہ، جناب ممتاز علی بھٹو اور اکتر علی جی قاضی مرہوم سندھ کے وزیرات آلہ پر قفائز رہے دوستو لڑکانہ کے تاج کے زیورات میں سے ایک گیان باغ ہے یہ ایک خوبصورت باغ ہے جسے دیوان گیا چند چندو مل موٹوانی نے تعمیر کروایا تھا جو لڑکانہ سے تعلق رکھتے تھے اور ممبئی میں اپنی موٹوانی شکاگو الیٹرو نانس شاب کے لیے مشہور تھے تقسیم سے پہلے کے دنوں میں ممبئی اور پونی کے اپنے باقاعدہ دوروں کی وجہ سے وہ پونی سے مختلف قسم کے فول اور سبزیہ لائے اور انہیں گیا باغ میں لگایا تو اس طرح تجار باغ کا نام پاکستان کے مانی مومن دلی جناہ کے نام پر رکھا گیا اور گیان باغ کا نام زلفکار علی بھٹو کے نام پر رکھا گیا موسیقی موسیقی